ہمارے گھر میں سپلائی ہونے والی بجلی کی طاقت دو سو بیس وولٹ ہوتی ہے تو زمین پر گرنے والی بجلی کی طاقت دس کروڑ وولٹ تک ہو سکتی ہے یہ کتنی بھیشن ہیں اسے اس بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ آسمان سے جو بجلی گرتی ہے اس کا ٹیمپریچر سورج کی سطح سے پانچ گناہ ادھک ہوتا ہے مطلب جب یہ زمین میں گرتی ہے تو اپنے اوپر راستے کو بہت کم سمائے میں بہت زیادہ گرم کر دیتی ہے اس لیے گزرنے والے راستے کی ہوا پہلے تو بڑی تیزی سے سنکوچت ہوتی ہے پھر وائیو منڈل کے دباؤ کے چلتے تیزی سے ایکسپینڈ ہوتی ہے یہ اتنی تیزی سے ایکسپینڈ ہوتی ہے کہ اسے فیلانہ نہیں فٹنا کہا جا سکتا ہے اور اسی فٹنے کے چلتے بہت تیز آواز دھاما کا ہوتا ہے اور اسے ہی بجلی کڑکنے کی آواز کہا جاتا ہے بجلی کڑکنے کی اس آواز سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ بجلی کتنی دور گری ہے اگر بجلی کی روشنی کے پانچ سیکنڈ بعد آواز سنائی دیتی ہے تو بجلی ہم سے ایک میل دور گریہ چمکی ہوگی اس حساب سے اگر دس سیکنڈ بعد آواز سنائی دیتی ہے تو بجلی ہم سے دو میل دور گریہ ہوگی یہ اندر اس لیے کیونکہ پرکاش کی گتی دھوانی کی گتی سے تیز ہوتی ہے ویسے ہم کیول بارہ کلومیٹر دور تک کی بجلی کڑکنے کی آواز سن سکتے ہیں انسان پر بجلی کے گرنے سے کیا ہوگا جتنے لوگوں پر آج تک بجلی گریہ ہے اس میں سے کیول دس پرتیشت لوگ ہی مرے ہیں کیونکہ آسمان سے گرنے والی بجلی کا تاپمان اور کرن چاہے بہت زیادہ ہو لیکن یہ رہتی سیکنڈ کے ہزاروے سے لے کر پانچ سووے بھاگ تک ہی ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی گرم توے کو فٹا فٹ چھوک اور اس میں سے ہاتھ ہٹا لینا لیکن پھر بھی آسمان سے گرنے والی بجلی اپنی شکتی کی چلتے جس کے تلنا ہم نے گرم توے سے نہیں سورج کی روشنے سے کی تھی بہت زیادہ نقصان پہنچا دیتی ہے سب سے پہلے تو یہ شریر کے جس بھاگ سے گزری ہے وہاں سے لے کر جس بھاگ سے نکلی ہے تک سکن میں ایک نشان چھوڑ جاتی ہے یہ نشان کسی پیڑ کی جڑ کا ٹیٹو سریخہ لگتا ہے اسے لچن بگ فگر لائٹننگ ٹری سکار یا لائٹننگ فلاور کہا جاتا ہے انسانی شریر پر بنے یہ عجیب و غریب نشان خون لے جانے والی چھوٹی موٹی واہینیوں کے فوٹنے سے بنتے ہیں ساتھ ہی ان دس پرتشت کیسز میں جس میں بجلی گرنے کے بعد انسان نہیں بچواتا ان کیسز میں بجلی گرنے کے دوران دیماغ بھی ایک چھن کو جھنجھنا جاتا ہے خاص طور پر تب جب بجلی سیدھے سر پر گری ہو لیکن وہ نبی پرتشت ویکتی جو سروائیو کر جاتے ہیں ان میں بھی کئی دکھتیں آ سکتی ہیں جیسے تیز آواز کے چلتے کانوں کا فٹ جانا شریر کے کسی وشیش انگ یا پوری شریر میں لکوا مار جانا ساتھ ہی بجلی گرنے کے ٹرر کے بعد کچھ منوواجیانک دکھتیں بھی ہونے لگتی ہیں جن میں ایک دو گھنٹے تک شاک ہو جانا جیسے چھوٹے موٹے منوواجیانک پربھاو سے لے کر ڈپریشن اور آتماحتیہ جیسے دوش پرنیام شامل ہوتے ہیں تو بجلی گرنے کی ستھیتی میں ان باتوں کا دھیان رکھنا آوازشک ہے نمبر ایک اگر بجلیاں کڑک رہی ہو تو کسی بڑی عمارت یا کار میں شرن لیں کھولے میدان یا پہاڑی کی چھوٹی میں ہیں تو وہاں سے ہٹ جائیں لمبے اور ایسے پیڑ کے نیچے شرن نہ لیں جو اکلاوتا ہو پانی میں ہو تو کنارے پر پہنچیں نمبر دو اگر کسی پر بجلی گر جائے تو فوراں ڈاکٹر کی مدد مانگیں ایسے لوگوں کو چھونے سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا نمبر تین اگر کسی پر بجلی گری ہے تو فوراں ان کی نبز جانچیں اور اگر آپ پرتم اپچار دینا چاہتے ہیں تو ضرور تھے بجلی گرنے سے اکثر دو جگہوں پر جلنے کی آشانکہ رہتی ہے وہ جگہ جہاں سے بجلی کا جھٹکہ شریر میں پرویش کیا اور جس جگہ سے اس کا نکاس ہوا جیسے پیر کے تلوے نمبر چار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بجلی گرنے سے ویقتی کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوں یا اسے سننا یا دکھائی دینا بند ہو گیا اس کی جانت ضرور کریں نمبر پانچ بجلی گرنے کے بعد ترنت باہر نہ نکلیں ادھگانش موتے دوخان گزر جانے کے تیس منٹ بعد تک بجلی گرنے سے ہوتی ہیں نمبر چھے اگر بادل گرج رہے ہو اور آپ کے رونگٹے کھاڑے ہو رہے ہیں تو یہ اس بات کا سنکیت ہے کہ بجلی گر سکتی ہے ایسے میں نیچے دبک کر پیروں کے بل بیٹھ جائیں اپنے ہاتھ گھٹنے پر رکھ لیں اور سر دونوں گھٹنوں کے پیچ اس مدرہ کے قارن آپ کا زمین سے کم سے کم سمپرک ہوگا نمبر سات چھتری یا موبائل فون کا استعمال بلکل نہ کریں دھاتو کے ذریعے بجلی آپ کے شریر میں گھوش سکتی ہے بریٹش میڈیکل جنرل میں چھپا ہے کہ کیسے 15 سال کی ایک کشوری پر بجلی تب گیر گئی جب وہ موبائل استعمال کر رہی تھا اسے دل کا دورہ پاتھ نمبر آٹ یہ مطق ہے کہ بجلی ایک ہی جگہ پر دو بار نہیں گیر سکتی جانے کتنے چاہے انچاہے میسیجز شیئر کر دیتے ہیں پریوار اور دوستوں میں تو کیوں نہ اس مونسون اپنے اپنوں کی سرکشہ کیلئے اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں اور اس برسات کے موسم کو سرکشت بنائیں ہے کی نہیں اگر آپ نے بھی کبھی بجلی گرنے کی گھٹنا کو قریب سے دیکھا ہے یا آپ کے ساتھ ایسا کچھ گھٹا ہے تو پلیز کمنٹ سیکشن میں شیئر ضرور کریں ملتے ہیں پھر ایک اور دلچپس ویڈیو کے ساتھ دھنیواد